بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے نمبر فورٹین آف ایکسرسائز چپٹر نمبر فور اریس کوئسن کیا ہے کوئسن کہہ رہا ہے write a program to print a list of odd numbers کہ print کروائیں ہم odd numbers کی list کہاں سے from given numbers یا بارہ given numbers ہی ہوئے ہم ایک پروگرام لکھیں گے اور اس پروگرام کی آوٹپوٹ کے طور پر ہمیں ان بارہ نمبر میں سے جو odd numbers ہیں وہ سکین پر print ہو جائیں گے اس کو اب دیکھتے ہیں پروگرام کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے لکھیں گے اور فائنلی میں جی لبیو بیسک میں بھی جا کے آپ کو یہ پروگرام چلا کے بھی دکھاؤں گا پہلے یہاں پر ہم اس کو سمجھتے ہیں پروگرام میں دیکھیں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نمبر کی دزاد بارہ ہیں تو ہم ارے ایک جب ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب پڑا تھا کہ اگر آپ کے ارے میں نمبر اف ایلیمنٹس دست ایلیمنٹس اگر زیادہ ہو تو پھر ہمیں ڈیم سٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے جب ہم نے پروگرام لکھنا شروع کیا تو پہلی لائن میں ہم نے ارے کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیم سٹریٹمنٹ ڈیوز کی ارے کا نام اے ہے اور سنگل پرسیزن اس وقت ارے ہے اس کے اندر ٹویلو ایلیمنٹس کی ہم نے ارے ڈکلیئر کر دی اس کے بعد کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا ریم میں بارہ ایلیمنٹ کیے کر اے ڈکلیئر ہو جائے گی جس کا نام اے ہوگا نیکس ٹیپ میں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ارے کو فل کرنے کا ہم نے آلڑی طریقہ سمجھا ہوا ہے اور اگر ہم نے کسی ارے کو فل کروانا ہے تو اس کے اندر ہم فور کا لوپ یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ایک فور کا لوپ یوز کریں گے اور اس کا جو کنٹرول ویریبل ہوگا اس کے نیشے ویلی وان سے سٹارٹ ہو کے ٹویل تک جائے گی ٹھیک ہے اور نیکس ٹیپ میں جیسے کہ ہم نے ریڈ ڈیڈا سٹیٹمنٹ آلڑی دیکھی ہوئی ہے سمجھی ہوئی ہے کہ ریڈ سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جب بارہ دفعہ یہ لوپ میں یہ ریڈ سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوگی تو ہر دفعہ یہاں پر ایلیمنٹ کی ویلیو چینج ہوتی جائے گی اے وان اے ٹو اے ٹری اے فور اسی طرح اور ڈیٹا وہ کہاں سے ریڈ کرے گا یہاں سے اب اس کو ہم نے ایٹی نمبر لائن پر ڈیٹا کی سٹیٹمنٹ کو دے دی ہے جہاں پر یہ بارہ کے بارہ نمبر پڑھے ہیں جس میں سے آپ نے اوڈ نمبر کو سلیکٹ کر کے سکرین پر پرنٹ کروانے ہیں سلیکشن کیسے ہوگی وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ایک لوب چلے گا جس کی مدد سے ہم ارے کو فیل کروائیں گے ٹھیک ہے اور نیکس ٹیپ میں یہ دوسرا لوب ہے اس کی مدد سے ہم اس لوب میں جو ہم یہ ڈیسیئن میکنگ ایف سٹیٹمنٹ یوز کریں گے اس کی مدد سے ہم ون بائی ون ہر نمبر کو چیک کریں گے کہ وہ اوڈ ہے یا نہیں ہے اگر اوڈ ہوگا تو اسے سکرین پر پرنٹ کروائیں گے اگر اوڈ نہیں ہوگا تو اسے سکرین پر پرنٹ نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے اور فائنل یہ پروام آپ کا انڈ ہو جائے گا ایسا فرس ٹائم جب یہ لوب چلے گا فرس ٹائم جب یہ لوب چلے گا اس کو ہم ون بائی ون جرد درہ سپیڈ سے ہم کریں گے کیونکہ ہم اللہی ہم لوب کو چلانے کا طریقہ ہم سمجھ چکے ہیں تو 4i is equal to 1 to 12 کا مطلب کیا ہوگا i کی ویلی 1 ہوگی اور پہلی دفعہ جب آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے تو read ai کا مطلب کیا ہوگا a1 یعنی a1 ایک element ہوگا جو ریم میں موجود ہے اور اس میں ڈیٹا سے پہلی ویلی اٹھا لی جائے گی دیکھیں اس طرح سے یہاں دیکھیں فرس ٹائٹریشن جب ہوگی اس کی تو ریم میں i کی ویلی 1 ہوگی انیشل ویلیو اور a1 جب first element of the array اس میں 6 کو store کروا دی جائے گا place کروا دی جائے گا اگلے step میں i کی ویلی 2 ہو جائے گی جب next i ہوگا i کی ویلی 2 ہو جائے گی اور دوسری location پر a2 location پر دوسری element میں 42 یہاں سے read کروا لیے جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح تیسے نمبر پر جب next i ہوگا تو i کی ویلی 3 ہو جائے گی اور read a3 یعنی a کی ویلی a کی یہاں پر جو address ہوگا i کی ویلی 3 ہوگی a3 سے تیسری ویلی data سے اٹھا لی جائے گی اور ram میں place کرتے جائے گی اسی طرح چوتھی دفعہ i کی ویلی 4 ہو جائے گی اور a4 location پر 77 place کرا دیا جائے گا پھر اسے next i جب ہوگا اس کے بعد a کی ویلی 5 ہو جائے گی یہاں سے پانچویں ویلی اٹھا کر رکھوا دی جائے گی اسی طرح next i i کی ویلی 6 ہوگی چھٹی ویلی اٹھا کر رکھوا دی جائے گی یہاں سے data میں سے اسی طرح ساتھویں ویلیو یہ ویلی اٹھائے جائے گی آٹھویں ویلی اٹھائے جائے گی پھر نویں ویلی اٹھائے جائے گی پھر دسویں پھر گیارویں پھر بارویں آخری دفعہ آخری دفعہ جب بارویں ویلی اٹھا لیں گے تو next i کا مطلب کیا ہوگا i کی ویلی جو ہوگی 13 ہو جائے گی جب 13 ہو جائے گی تو کیونکہ array بھی ہماری 12 elements کی جیسے i کی ویلی 13 ہوگی تو یہ loop break ہو جائے گا کیونکہ i کی ویلی 4 i is equal to 1 to 12 یعنی maximum 12 ٹائم اس loop نے repeat ہونا تھا اس میں number of iteration 12 12 ڈیسے 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 تمام elements کے اندر آپ نے ڈیسے ڈیسے کو مقابل ٹائم ڈیسے 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 پہلی دفعہ جب i کی value 1 ہوگی جب وہ اس لوب میں آئے گا تو یہاں سمجھ لیں کہ یہ کمپیوٹر کی کمپیوٹر جو ہے ہمارا اس کی سکرین ہے مونیٹر کی سکرین ہے اور یہاں پر کیا بلے ڈسپلے ہوگی پہلی دفعہ جب لوب کے اندر جائیں گے کنڈیشن کیا لکھی ہوئی ہے یہاں پر سیلیکشن سٹریٹمنٹ ہے ایف کنڈیشن ایف اے آئی اے آئی کا مطلب کیا ہے اے وان اے وان ہے اس وقت ٹھیک ہے آئے کی ویلی وان ہے تو سکس ہے اس وقت ٹھیک سکس موڈ موڈ آپ نے آپ کو پتا ہوگا موڈ اپریٹر پڑھا تھا موڈ اپریٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کو انٹیگرل ڈیویزن کروانے کے بعد آپ کے جو ریمینڈر ہے وہ آپ کو ریزلٹ میں پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس نمبر کو اے وان اے آئی پر جو نمبر پڑھا ہوا یعنی اے وان پر جو نمبر پڑھا ہے اسے ٹو پر ڈیوائیڈ کریں گے اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایون نمبر ہے ٹو پر پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور جب ہم ڈیویزن کریں گے تو ریمینڈر میں آپ کے زیرو آ دائے گا تو یہاں پر ہم نے سٹیٹمنٹ کیا لگائی ہے اس آئی آئی مارد تو is not equal to یہ سائن کیا شو کر رہا ہے نوٹ یوکل نوٹ اس کا ریزلٹ اس کا ریزلٹ یعنی ریمینڈر جو ہا رہا ہے وہ نوٹ ایکول zero ہے اگر نوٹ ایکول is not equal to zero ہے تو پھر آپ نے print کروا دینا ہے اے آئی وہ ناس کو آپ نے pln پر print کروا دینا ہے اب اس کیس میں یہاں پر ریمینڈر ہمارے پر زیرو آئی کو آرہا ہے اگر not equal to zero ہوگا یعنی zero کے علاوہ کچھ ہوگا تو پھر ہم نے screen پر print کرنا ہے کیونکہ two پر یہ پورا پورا divide ہوگا ہے اس کے remainder zero آرہا ہے not equal نہیں ہے اس لیے یہ statement true نہیں ہے اور یہاں پر screen پر اس screen پر a i ki value print نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح next i i ki value two ہوگی اگلے اگلی iteration میں جب i ki value two ہو جائے گی second iteration ہوگی تو second iteration میں بھی دیکھیں جب یہ ہم یہاں check کریں گے آہ اے آئی ایسو کیا ہے اے ڈو ہے اے ڈو کو فورٹی اے ڈو میں کیا پڑا ہوئے فورٹی ڈو پڑا ہوئے اور فورٹی ڈو کو ٹو پر ڈوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر ہمارے پاس پھر zero آ جائے گا تو یہاں ہم نے شرک کیا رکھی ہے not equal to zero اگر ہم اس کا result not equal to zero آ رہے گا تو پھر اپنے یہ print کروانے ہیں ابھی بھی اس کا مطلب ہے یہ even number ہے تو پہ پورا پورا ڈوائیڈ ہو گیا پھر نیکسٹ آئی کریں گے نیکسٹ آئی کریں گے تو آئی کی ویلی تین ہو گئی ٹھیک ہے اگلے سٹیپ میں اف کنڈیشن جب جب کہ ابھی اس لوپ میں بارہ دفعہ چل لیں آئی کی ویلی تین ہے اس لوپ میں دوبارہ انٹر ہوں گے تو اف کنڈیشن میں پھر یہ یہ آہ کنڈیشن چیک ہوگی اے آئی اے ثری ہے اے ثری میں فور پڑھا ہوں اس کو ٹوپر ڈیوائیڈ کریں گے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور رومینڈر میں آپ کو zero مل جائے گا تو یہاں ہم نے شاتھ لگا ہے not equal to zero ہونا چاہیے تو not equal to zero آہ نہیں ہے چاہیے گا یعنی یہاں پر not equal to zero ہونا چاہیے یعنی other than zero ہونا چاہیے اگر یہاں پر بھی ابھی اس case میں بھی یہ کنڈیشن فالس ہوگی لہذا ہاں then والا part execute نہیں ہوگا پھر ہم آگے چلے جائیں گے اگلی statement کیا next time next time میں ڈیوی ایک add ہو جائی next time کا مطلب آپ کو بتا ڈیویڈ ٹو آئی پلس ون تو اگلی ڈیوی آئی کی کیا ہوگی 4 ہوگی ایک increment ہوگی تو اگلے step میں کیا ہو رہا ہے اگلے step میں دیکھیں یہ یہ if جب ہم اس six number line پر آئیں گے if ai ai کیا ہے یہاں پر چوتھے نمبر پر 77 ہے 77 کو جب آپ 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے اور result اس کا آپ کو بتا کہ یہ 77 یہاں پر ہمیں بضاید خاص طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اور نمبر ہے یہ 2 پر پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس میں remainder کچھ نہ کچھ بچے گا لہذا یہ condition true ہو رہی ہے کہ یہ اگر آپ کام کروائیں گے اگر یہ not equal to zero ہے یعنی remainder not equal zero ہے اس case میں remainder not equal to zero آئے گا ٹھیک ہے تو لہذا اب یہ condition true ہوگی اس لیے then کیا کر دے گا یہ یہ true part جو ہے تو پھر یہ والا part جو then والا part execute ہو پھر کیا کرے گا print کر دے گا ai کو ai کا انسا تھا a4 a4 میں کیا value پڑی ہے 77 اس نے یہاں monitor پر 77 print کروا دیا اس کے بعد next i next i کا مطلب کیا ہوا اب i کی value next five ہو جائے گی fifth iteration ہے اور i کی value five ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس لوب میں دوبارہ enter ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ i کی value 12 سے آہ بڑی نہیں ہوئی پھر یہاں condition ai ai میں اس وقت کیا پڑا ہے ai کیا ہے اس وقت a5 a5 میں 32 پڑا ہوا ہے یہاں پھر یہ چیک ہوگا کیونکہ یہ even number ہے لہذا یہاں پر آپ کو zero ملے گا not equal to zero نہیں آئے گا تو لہذا یہ condition فالس ہے تو یہ print یہ then والا part execute نہیں ہوگا پھر next ھائی ہوگا next ھائی میں اگلی اگلی iteration آپ کے six ہوگی i کی value six ہوگی اور six location پر اب یہاں پر i کی value جب six ہوگی تو اب جب ہم دوبارہ اس loop میں enter ہوں گے تو if a6 if a6 کا مطلب کیا ہوا کہ if a6 a6 یہاں پر کیا ہے 9 ہے 9 کو 2 پر divide کریں گے تو یہ اس میں remainder ہے وہ zero نہیں آئے گا ٹھیک ہے not equal to zero آئے گا تو یہ condition آپ کے کیا ہوگی یہ condition آپ کی true ہوگی لہذا وہ print کر دے گا ai کو ai میں کیا ہے اس وقت نہیں آئے ہیں وہ دیکھیں ہاں screen person 9 print کیا ٹھیک ہے اب next ھائی کرتے ہیں next ھائی میں آئے کی value پھر ایک step اور increment ہو جائے گا آئے کی value seven ہو جائے گی seven ہوگی تو یہاں پر ہم loop کیونکہ 12 سے بڑی نہیں ہوگی آئے کی value پھر loop میں آئیں گے پھر پھر دوبارہ یہاں پر یہ condition check کی جائے گی if ai ai سے کیا ہے a7 ہے a7 میں 21 پڑھا ہے اس کو آپ روپر اسی طرح divide کر کے check کریں گے remainder 0 آرہا جی remainder 0 نہیں آرہا ٹھیک ہے لہذا یہ condition true ہو گئی تو then print ai یعنی ai کو print کروا دی جائے گا a7 میں اس وقت ai کیا ہے a7 a7 میں 21 پڑھا ہے لہذا اس نے 21 کو print کروا دی ہے اسی طرح next time next time میں کیا ہوگا ایک آئی کی value 8 ہو گئی ایک increment ہو گیا آئی کی value increment 8 ہوئی ابھی 12 سے بڑی نہیں ہے لہذا پھر دوبارہ چک ہوگا یہاں پر جاؤ اب 8 نمبر پہ 32 پڑھا یہ بھی 2 پر پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور remainder پہ 0 ملے گا ہماری شرط ہی not equal to 0 ہونا سی ہے لہذا یہ condition فالس ہو گی تو then والا part execute نہیں ہوگا next time next time میں اگلے step میں ڈیوائی ڈیوائیڈ ہو گئی تھی لہذا اگلے step میں جو آپ کی value تھی 8 بھی اس نے چھوڑ دی اس کے بعد اگلے step میں iteration number 10 میں کیا ہوا iteration number 10 میں ٹھیک ہے iteration number 10 میں دیکھیں یہ 45 ہے 45 کو جب 2 پر ڈیوائیڈ کیا گیا تو اس یہ غیر ہے یہ even number ہے اور even number نہیں ہے اور نمبر ہے 2 پر پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا لہذا یہاں پر آپ کو remainder میں 0 نہیں ملے گا لہذا یہ یہ جو آپ کی condition ہے یہ true ہو جائے گی اور true ہونے کے ویرے سے then والے part میں ai یعنی a 10 میں کیا پڑھا ہو ہے 45 پڑھا ہو ہے تو 45 screen پر اس نے print کروا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد next next ai ainsi کا مطلب کیا ہوا آعinä کی value میں 11 ہو جائے گی اگلے step میں ilevan پہ ک Очень پڑھا ہو ہے 15 پڑھا ہو ہے 11 بے دیکھیں یہ 15 پڑھا ہوا ہے تو یہ والی if condition کیونکہ i کی value 12 سے پڑھی نہیں پھر یہ condition check ہوگی a i میں کیا پڑھا ہوا ہے 15 15 کو جب 2 پر divide کیا جائے گا تو منیٹر ہمیں not equal to zero ملے گا یہ condition true ہو جائے گی اور then والے part execute ہو جائے گا یا کیا ہوگا print کر دو a i کو a i میں کیا پڑھا ہوا ہے a i میں 15 پڑھا ہے لہذا یہ منیٹر پہ 15 print ہو جائے گا اسی طرح next i next i i کی value 11 ہے next i کی value 12 ہو جائے گی جب i کی value 12 ہوگی تو اس لوپ میں دوبارہ enter ہوں گے کیا کی value 12 سے بڑھی نہیں ہوگی یہ ایک دفعہ پھر یہ condition جو ہوگی یہاں پر check کیا جائے گا a 12 کو 2 پر divide کیا جائے گا دیکھیں اب یہاں پر 8 12 میں 46 پڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ even number ہے 2 پر پر divide ہو جائے گا اور remainder میں ہمیں zero ملے گا not equal to zero نہیں ہے لیاز ہے condition false ہوگی اور then والے part execute نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلے step پر آپ کی جو یہ loop جو ہے وہ break ہو جائے گا اور جتنے بھی اس کے اندر code number تھے اس screen پر print ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم gw basic میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس program کو میں نے already بنا کے رکھا وہاں پر اس کو فیزیک لیے ہم جا کے دیکھتے ہیں کیسے بنا کے بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے تو یہاں پر آجائیں یہاں یہاں کے سامنے ہم اس وقت موجود ہیں gw basic میں gw basic میں اس program کو میں نے already بنا کے رکھا ہوا اس کو میں لوڈ کرواتا ہوں اس کا نام میں نے رکھا اور ڈارڈ بیس ٹھیک ہے اس کو میں لوڈ کرواتا ہوں اوکی میسیج آگیا اس کا ممیوری میں لوڈ ہو چکا ہے اس کی list لے کے دیکھ لیتے ہیں یہ وہی program ہے جو ابھی میں نے آپ کو وہاں پر چلا کے دکھایا ٹھیک ہے اب یہ اس وقت تو gw basic میں ہم نے اس کو لوڈ کر لی ہے اس کو run کروائیں گے تو اس کے output آپ کو جیسے وہاں میں نے دکھائی تھی output میں اسی طرح اس نے screen پر پانچوں اور نمبر کو screen پر print کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم نے یہاں پر اسی program میں اگر میں اگر چاہتا ہوں کہ میں نے even number print کروانے screen پر ٹھیک ہے اور نمبر تو ہم نے print کر دی ہیں اگر وہ question میں آجاتا ہے کہ آپ even numbers کو print کروائیں تو ہم اس میں چھوٹی سی amendment کریں گے اور آپ کو اس list میں سے even numbers آپ کو screen پر print کروارے گا دیکھیں یہاں پر میں change کرتا ہوں edit یہاں پر not equal to کی جگہ کے condition ہم equal to لگا دیں گے 50 number line میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں cursor میں لے کے جاتا ہوں یہاں اور اس کو کو not equal کو ہم پتم کر کے یہاں پر equal sign دے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور enter کر دیتے ہیں یہ آپ کا اس میں دوبارہ میں program کے list دیکھا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ تبدیلی ہو چکی ہے اب اس program قرآن کرواتے ہیں دیکھیں اب اس نے پہلے not equal to zero والے جن کا result remainder not equal to zero آ رہا تھا وہ سارے کے سارے اور نمبرز تھے اب میں نے چھوٹی سی تبدیلی کی ہے چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے یہاں پر سارے کے سارے even numbers نے print کروا دی ہے ٹھیک ہے program ہوئی ہے منر سی change سے آپ اسی بارہ numbers میں سے تمام even numbers کو ہم نے سکرین پر display کروا دی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس program سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ایک list میں سے اور نمبرز کو کیسے extract کر کے سکرین پر print کروا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اگر وہ پوچھ لے کہ even numbers اس list میں سے آپ print کروائیں تو وہ بھی ہم نے چھوٹی سی change کر کے دیکھ لیا امید ہے کہ آپ کو یہ video clip سمجھ آ گیا ہوگا یہ lecture جو میں نے بنایا تھا آپ کے لیے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کو like ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک اس channel کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe ضرور کر دیجئے گا thank you very much السلام علیکم